بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا قرآنی تعویز کی حقیقت آج قرآنی تعویز کے نام سے جو تعویزیں لکھی جاتی ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے اور انہیں کھول کر دیکھا جائے تو انسان حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ قرآن کے نام پر شرک و کفر اسے نظر آئے گا 99 فیصد تعویزیں شرکیا کلمات تلاسم الٹی سیدھی لکھیروں نمبرات اور جن و شیعتین سے استمدار وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں کیا قرآن کے نام پر اس طرح کی تعویزیں لکھنی اور دینی فراد نہیں کیا اس طرح کی تعویزوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کیا یہ شرک و کفر اور جادو نہیں ہے افسوس آج کس طرح لوگوں کے عقیدے سے کھیلا جاتا ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لئے کوئی کھیر خواہ پیدا نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جنہیں خود رب العالمین نے روف و رعیم کے لقب سے یاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لئے اتنے شفیق تھے کہ آپ نے کھیر خواہی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے حتیٰ کہ دوا و علاج کے نسکے بھی آپ نے بیان فرمائے علماء امت نے طب نبوی پر مشتمل مستقل کی دابیں تصنیف کی ہیں لیکن ذکیر حدیث میں کہیں بھی تعویز کا کوئی نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر ایسا کرنا شریعتا جائز ہوتا تو آپ ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے ذکیر حدیث میں سے ایک دو نقشے تعویز کے ضرور مل جاتے لیکن افسوس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کی خیر خواہی سے دو قدم آگے نکل گئے اور تمام قرآن کو تعویزی نقشے میں تبدیل کر ڈالا اور ہر صورت کا الگ الگ تعویزی نقشہ من گھڑت بنا ڈالا پھر اس کے فوائد وہ برکات واضح کیے اور قرآن کے ساتھ ناشری نے اس کو تباہ کر ڈالا جس نے عوام الناس کو دھوکہ ہونے لگا کہ یہ بھی قرآن ہی ہے اس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا گیا برحال اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین کی مقالفت لازم آتی ہے کیونکہ یہ ان سے قولاً یا فعلاً یا تقریراً کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے ابو دعوت ترمیزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کے طریقے کو لازم پگڑو اسی پر جمع رہو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے داتوں سے اسے تھام لو اور دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ہر نئی بات بیدد اور ہر بیدد گمرائی ہے برحال قرآن کا احترام اور تحقیر فرض ہے اس کی توہین و تضلیل کفر ہے بلا تحارت قرآن کو چھونا جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو صرف پاک شخص ہی آدھ لگائے برحال لیکن قرآنی تعویز لٹکانے کی صورت میں انسان پاکی و نا پاکی ہر حالت میں اس کو لٹکائے رہتا ہے اس کو پہنے ہوئے بیتل کھلا میں داکل ہوتا ہے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بحالت جنابت تعویز کو لٹکائے رہتا ہے تعویز پہن کر سوتا بھی ہے اور اس طرح یہ قرآنی آیات اس کے نیچے آتی ہے اور اسے اپنے جسم سے رونتا ہے اور بعض تعویزیں کمر میں بھاندنے اور شرمگاہ پر لٹکانے اور شرمگاہ میں رکھنے کے لئے بھی دی جاتی ہے کچھ تعویزیں خون اور پیشاب سے بھی لکھی جاتی ہے اسی طرح جو تعویزیں جانوروں کو بھاندی جاتی ہیں یا درکتوں وغیرہ میں لٹکائی جاتی ہیں وہ توہین و تظلیل کا شکار ہوتی ہیں جس کا انکار اکل مند آدمی نہیں کر سکتا اس طرح تعویز لکھنے والے اور لٹکانے والے دونوں ہی دانستہ یا نادانستہ طور سے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں عام طور سے تعویز لٹکانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ تعویز ہے کوئی بلا وہ مسئیبت نہیں آسکتی اور اس طرح ان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس تعویز کی طرف ہو جاتی ہے اور اسی پر توقل و برسہ کرنے لگتے ہیں اور مصبب الاسباب اللہ رب العالمین پر اعتماد و توقل نہیں رہتا قضا و قدر پر ایمان ختم ہو جاتا ہے اس طرح انسان شرک و کفر کے دلدل میں جا گرتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز لٹکائی اس نے شرک کیا آج تعویز و گنڈے کا ایسا چلن ہوا چلا ہے اور لوگ اس کے اس قدر ہادی ہو چکے ہیں کہ اگر انہیں کسی بیماری میں ڈاکٹر کی طرف رجوع ہونے اور مسنون دعا وہ اس کار کو پڑھنے کو کہا جائے تو اس سے راہ فرار اکتیار کرتے ہیں بس ان کے پیش نظر صرف تعویز کا لٹکا لینا ہی تمام امراض کا علاج ہے ان کو مشروع طریقہ علاج سے تشفی نہیں ہوتی قرآنی تعویز کو جائز قرار دینے کی صورت میں ایک طرف یہ شریع مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی آڑ میں شرعی اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے آپ سے کوئی ایسا استثنہ ثابت نہیں کہ قرآنی تعویز جائز اور گیر قرآنی تعویز ناجائز بلکہ آپ کا ارشاد بلکل واضح اور عام ہے قرآنی وگیر قرآنی تعویز سب کو شامل ہے یہ شرکیہ آمال ہے ان کو لٹکانے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہے